بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین ہمارے سلسلے کی یہ آٹھوی قسط ہے جس میں مسائب و محن کا مدعوہ اور اس کا علاج اس عنوان سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی اگر ہم ترہ ترہ کی بلاؤں اور آفتوں میں گرفتان ہیں اور ہم بے انتہا پریشان ہیں اور ہمیں کسی آن سکھ چین نصیب نہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری آمدنی حلال نہیں ہمارا کاروبار حرام ہے ہم فسق و فجور میں مبتلا ہیں یا ترک فرائز کے شکار ہیں بالخصوص اللہ کی بہت بڑی وسیعت یعنی تقسیم مراث میں ہم خیانت کرتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ ہمارا علاج یہی ہوگا کہ ہم اولا معاصی اور رضائل سے اپنے باطن کا تخلیہ اور تذکیہ کریں اس کے بعد ہی ہم فضائل و محاسن سے اپنے آپ کو سوار سکتے ہیں یعنی کہ پہلے ہمیں اپنی پریشانیوں کے مذکورہ اسباب یعنی معاصی و فسق و فجور کا ازالہ کرنا ہوگا اور پھر دعاوں تلاوت قرآن اور دگر اوراد اور وظائف کے ذریعے ان کا مدعوہ کرنا ہوگا علاج کے مختلف طریقے ہیں نمبر ایک مذکورہ بالا اسباب و محرکات مسائب و محن کو اکثر ترک کر دیا جائے یعنی کہ تفسیر قرآن کریم سے اپنا رشتہ و استوار اور مضبوط کرنا چاہیے احادیث و سننن نبویہ سے بھی زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے اسے شیئے متروک نہیں بنانا چاہیے اور حقوق انعباد کی ادائیگی میں ضرابی کو تاہی نہیں برتنی چاہیے نیز اپنے دل سے موت کا خوف اور بزدلی نکال دینی چاہیے قناعت پسندی اختیار کرنی چاہیے مرد و زن دونوں اپنی اپنی شرعی ذمہ دالیوں کو بحسن و خوبی ادا کریں حدود اللہ کو نہ پھلانگے جنسی بے رہ روی اور فواحش کے اقتراب سے پرہز کریں امرا بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی ادائیگی میں کوتاہی اور غفلت نہ برتیں آپسی اختلافات و افتراقات ختم کر کے محبت و صلح و آشتی سے رہیں سیسا پلائی دیوار بن جائیں اسی طرح ہمیں اپنے علماء سے ربط اور تعلق استوار اور مضبوط رکھنا چاہیے نیز اسراف و فضل خرچی سے بھی پرہز کریں انفاق فی سبیل اللہ اور کسرت تصدق کا احتمام کرنا چاہیے اور اپنے عقائد کو صحیح اور درست کر لینا چاہیے دوسرے نمبر پر یہ کہ ناؤمیدی کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا امیدوار ہونا چاہیے قرآن مجید میں ہے قُنْ لِيَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذِّنُوبَ جَمِيعًا وَهُوَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ کہ اے پیغمبر یہ پیغام پہنچا دو کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے ارتکاب معصیت کر کے اپنا برا کر رکھا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یقیناً یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے نمبر تین صبر و تحمل اور پنجگانہ نمازوں کی پابندی اور قضائے عمری اور صلاة التوبہ کا احتمام کرنا چاہیے قرآن مجید میں ہے یا ایوہ الذین آمن استعینوا بصبر والصلاح کہ اے احکام خداوندی کو سچا ماننے والو اللہ سے مدد چاہو بذلیے صبر اور نماز کے صبر کی تین قسمیں ہیں صبر عن المعصیت صبر عن الطعات اور صبر علی البلا لہٰذا ہمیں چاہیے کہ معاصی سے بچے اطاعت پر جمع رہیں اور بلاؤں اور پریشانیوں کو سہتے رہیں انگیز کریں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں نمبر چار اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنا قرآن مجید میں ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آدَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور آخر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں سجھا دی اور ہم ضرور بھی ضرور ان عزاؤں کو سہیں گے جو تم ہم کو پہنچاتے ہو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے قرآن مجید میں یہ بھی ہے قُلْ لَنْ يُصِبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ تو کہہ دے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے وہی تو ہمارا کارساز ہے اور اللہ پر ہی اہلِ ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے نمبر پانچ کسرتِ صدقہ اور خیرات کا احتمام کیا جائے قرآن مجید میں ہے وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِئَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّبْتِغَوْا وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُزْلَمُونَ کہ اور جو بھی تم غلیل یا کثیر مال خرچ کروگے درحالے کہ تم اللہ کی رضا جوئی کے لئے ہی خرچ کر رہے ہو تو اس کا فائدہ تم کو ہی پہنچے گا اور جو بھی مال تم خرچ کروگے تمہیں اس کا عجر پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہیں ہوگی نمبر چھے استغفار اور توبہ کی کسرت قرآن مجید میں ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے اہلِ ایمان تم سب اللہ سے معافی مانگو تاکہ تمہیں اپنا مقصود ہاتھ آئے اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے اَتْتَائِبُوا مِنِ الزَّمْبِ كَمَلَّا ذَمْبَلَهُ کہ گناہ سے استغفار کرنے والا شخص اس آدمی کی طرح ہو جاتا ہے جو بلکل بے قصور ہو نمبر ساتھ پاکی اور صفائی کا زیادہ سے زیادہ احتمام کیا جائے قرآن مجید میں ہے فِيْهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطْحَرُ کہ اس مسجد قبا کے مسلیان خوب پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں نمبر آتھ ادعیہِ ماسورہ کے پرنے کا احتمام کیا جائے جس میں سب سے پہلے تو سورہِ قریش ہے اور معوزتین یعنی کہ قُلْ عَوْدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ عَوْدُ بِرَبِّ الْنَّاسِ ہے اسی طرح لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش الكریم اور اللہم رحمتك ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین واصلح لي شأن كله لا الہ الا انت اور اللہ اللہ رب لا اشرك به شيئا اور اسی طرح لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین اور يا حی يا قیوم برحمتك استغیث اصلح لي شأن كله ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین اور اسی طرح سید الاستغفار لعنی کہ اللہم انت رب لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتك علی وابو لک بذنب فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اس کا باہتمام کیا جائے اور اللہم استرعوراتی وامن روعاتی اللہم اننا نعوذ بک من جهد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اور اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والهرم والمغنم والمأثم اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار وفتنة النار وفتنة وعذاب القبر وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر اور واعوذ بک من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة واعوذ بک من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء واعوذ بک من الصمم والبکم والبرس والجنون والجذام وسیئ الاسقام اور سیترادر شریف اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاهوال والعافات وتقذیلنا بها جميع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السیات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصر غیات من جميع الخیرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدید اس طرح کی ادعیاء ماسورہ کا کسرت سے احتمام کیا جائیں ان سارے عمال کے کرنے کے بعد ہم تمام کو حسب وعد الہی لعل اللہ يحدث بعد ذلك امر اور سیجعل اللہ بعد عسر یسر مشکلات کے بعد آسانی اور کشف شدائید کا انتظار اور توقع کرنی چاہیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین